دوبارہ آتے ہیں جناب اپنی ٹرانسپیشن کے طرف جمیل فاروقی ہم آج ساتھ موجود ہیں جمیل یہ بتائیے گا خیر سیاسی صورتحال پر تو بات ہوتی رہے گی جو بول پر قدغنے لگائے جا رہی ہیں بندشے لگائے جا رہی ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے کہ بھائی آپ لانگ مارچ کیوں دکھاتے ہیں آپ کچھ اینکرز ہیں ان کو پروموڈ کیوں کرتے ہیں یا ان کو بک اپ کیوں کرتے ہیں یا بیسکلی دیکھا جائے کیونکہ بول نے اپنا اوفیشل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر کسی کی ایمہ پر کسی کی خواہش پر کسی کو برخواست اور نکالیں گے نہیں کیا کہیں گے سر اس پر دیکھیں سلمان میں اس سے پہلے کہ میں بول کی بات کروں ابھی آپ پرویز علائی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے دو باتیں انہوں نے بڑی کٹیگوریکل کہیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اس سارے لانگ مارچ کی سیٹویشن سے کیا آچیو کیا تو یہ آپ اس گورنمنٹ کی شکلیں دیکھ لیں اور آنے والے چند دن میں اس کا پتہ آپ کو چل جائے گا میں نے آپ کو شروع میں جو بات بتائی تھی بلکل بلکل اب آ جاتے ہیں بول کے معاملے کے اوپر دیکھیں جو راؤنت پسند ہوتے ہیں جو فراؤنیت پسند ہوتے ہیں جن کی گردن میں سریع ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سخت چیز کو سخت چیز سے توڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی یہ ان کی خام خیالی ہے میں داد دیتا ہوں ہمارے چینل کی مینجمنٹ کو منظر بھپالی کی اس نظم کے ساتھ کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عکس پہ نہ اترا ہو آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے یہ ان کے لیے ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آدھرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے اور وہ جو طاقت کے ذریعے سخت چیز کو سخت طریقے سے توڑنے کی کوشش اور جرت کر بیٹھا ہے ان کے لیے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤگے تجربہ ہمارا ہے تو وہ تو ہمیں توڑنے کے درپے ہیں آپ کب تک جنگیں لڑیں گے وہ بھی اپنوں کے ساتھ وہ بھی ان کے ساتھ جو فرنٹ لائن باریئر ہیں آپ کی جنگ میں آپ کے لیے مرنے کٹنے کو تیار ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر میں جو گزشتہ روز ٹویٹ میں ایک لفظ کا ذکر کیا تھا پروموشن کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں جب کوئی شخص آپ کو آپ کی نوکری سے فارق کرانے پہ طلا ہوا ہو اور آپ کا ادارہ اتنا سٹینڈ لے کہ آپ کو پروموٹ بھی کر رہا ہو صرف ٹی وی کے اوپر نہیں آپ کی پوزیشن کو مزید پروموٹ کر رہا ہو تو یہ بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے اور بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کی کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں معذرت کروں گا بہت شکریہ جمیل فاروقیم احساس موجود ہے عباس شبیر امان وقت ہوئے جناب ایک وقفے کا بول نیوز پر خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے